اسلام علیکم سٹوڈینٹ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اپنا تمام کام وقتیں کمپلیٹ کر رہے ہوں گے اچھا ہمارا منت آف سیپٹمبر کے اسائیمنٹ جا چکے آپ کے پاس اب یہ ہمارا نیکس اسائیمنٹ جا رہا ہے آپ کے پاس تو جس طرح سے پہلے تمام اسائیمنٹ آپ کر چکے بلکل اسی طریقے سے یہ والا بھی اسائیمنٹ کمپلیٹ کیجئے گا کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے جس طرح پہ آپ لوگ کا پورا وقت تیار ہو کر کام کمپلیٹ ہو کر آتا ہے اور چیکنگ ہوتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے سٹوڈینٹس بہت پانچرل ہیں اور اپنا تمام وقت کمپلیٹ کر رہے ہیں ہونسٹلی ٹھیک ہے نا جس کا وقت ہم اس اسائیمنٹ میں کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ہمیں کیا کرنا ہے کہ تمام اے بی سی ڈی جتنے بھی ہمارے انگلیس لیٹھیں گے بیٹرز میں ڈوٹس ڈراؤ ہوئے ہوئے ہیں ایلفہ بیٹ کے حساب سے اس کو ہمیں پورا آپس میں جوائن کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کمپلیٹ پکچر کرنے کے بعد ہمیں اس میں کلرنگ کرنا ہے جب ہماری پکچر بلکل کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں کلرنگ کریں گے اوکے اور پکچر کس چیز کی ہے پرین اور پرین میں تو کلرنگ بہت اچھی اچھی سی ہو سکتی ہے آپ لوگ کے پاس بھی گھر میں ہوگی ٹوائز ہیں وہ ہیں اور پرین دیکھی بھی ہوگی اب تو کارٹونز وغیرہ میں بھی کتنی اچھ اچھ اچھی کلرنگ وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ تو اسی طریقے سے بہت اچھ اچھی کلرنگ کیجئے گا نیٹ کلین بلکل ساف سکری اوکے سو اسٹارٹ کلرنگ ٹھیک ہے یہ ہمارے کلرنگ سے ہم کو جو بھی کلرز اس میں کرنے ہوں گے وہ ہم کریں ٹھیک ہے وہ ہمارے کلرز پہلے ہم جوائن کرتے ہیں اپنے ڈوٹس کو جو ہمیں الفہبیٹکل وے میں ہمیں ڈرو کر کے یہاں پر دیئے ہوئے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ اے اے سے ہم ب سے مرچ کریں گے ب سے ہم سی پہ آئے ڈوٹ پہ سی سے ڈ یہ اے یہ دیکھئے ڈرو 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 یہ ہم نے جوائنٹس پورے الفہبیٹکل بے میں کمپٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو کلر پینسل سے اس کو ڈاپ کر کے بتا دیتی ہوں کہ کس طریقہ سے پہلے آپ لوگ اپنی وقت پینسل سے کیجئے گا جس سے آپ لوگ لکھتے ہیں تاکہ اگر 35 سے کسی اور ڈوٹ پہ بھی آپ کی لائن ڈرو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو گیزر کی ہیلپ سے ریموو کر سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سن میں کونسا کرر یوز کریں گی ییلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر سر میں اپنے کلرین کی اس میں ہلکا سا لائٹ لائٹ سا اورنج کا ترچ دیچے اس کی سپ کینڈوں گی اسی کہ وہ آپ کے ساتھ میں شاپنس بنا جائے گا اچھا اب ہم اس کے بگیز میں جو کلرنگ کریں گے اب آپ کونسی کلر کرتے ہیں جنہیں ہم جو ہے بلو اور ریڈ میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں گرین اور گرین اور یلو میں کرتے ہیں ٹھیک ہے گرین اس کی پوری بیس میں کریں گے جو اس کی سائٹس ہیں اور یلو ہم اس کی روف پہ کر لیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے اچھا ہم نے یہاں سے اس لیے سٹارٹ کیا ہے کہ گرین کلر آپ کے صرف بگیز میں ہوگا انجن میں آپ کے بلیک کلر ہوتا ہے یا پھر آپ براؤن کلر کیجئے ٹھیک ہے کیونکہ انجن بلیک میں ہوتا ہے اب بلیک آپ لوگ کے یہ احسان ہونا کہ بہت زیادہ ڈاک کر دیں بیسے میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی کہ بلیک کلر ہی ہوتا ہے اور اس کو پینسل کو لائٹ لائٹ سا کلرنگ کرتے ہیں تاکہ جو ہے کلر آپ کا بہت ڈاک ہوکہ پکچر کو خراب نہ کریں موسیقی 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 آپ لوگوں نے کہا یہ سفر کلی کیا ہے کیا ہوگا کئی گھومنے گئے ہوں گے چھوٹیوں میں سمر ویکیشنز وغیرہ میں بچے سب جاتے تو ہیں گھومنے کے لیے آوٹنگ کے لیے پور پاکستان ٹوئر پہ جاتے ہیں تو ٹرین کا سفر سب نے کیا ہوگا ضرور انشاءاللہ یقیناً اور اگر نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے تو آپ دیکھے گا کتنا مزہ آتا ہے ٹرین کے سفر میں جگہ جگہ سے وہ ہوتی بھی جاتی ہے گرین بھی ہوتی ہے اور جو ہے آپ کو نئینے سٹیشنز کا پتہ چلتا ہے نئینے جگہ کا پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی جگہ ہے یہ کس کس جگہ سے آپ کی ٹرین جہاں گزر رہی ہے میں گرین اور یلو میں اس لیے آپ کو ڈراؤ کر کے بتا رہی ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی ٹرینز ہیں وہ گرین اور یلو کلر میں ہیں چکے اس لیے میں آپ کو ڈرین کے لیے بڑھیں بڑھنا اگر آپ جتنا آپ لوگ پلی لینڈ وغیرہ جاتے ہیں سنباد الادین پاک زو تو وہاں پر تو آپ لوگ کے حساب سے بڑی اچھی اچھی بچوں کے حساب سے کلر فل ہوتی ہیں اگر آپ ایسے ہی بھی کلرنگ کریں گے تو بھی اچھی لگے گی کیونکہ وہ آپ لوگ کے اپنے اٹریکشن کے حساب سے ہوگی جو آپ کو کلر اٹریک کر رہا ہوں بچوں کے جو پلی لینڈ وغیرہ ہیں گئے ہوگی آپ لوگ اللہ دین پاک مابر بھی ٹرین ہے اور آپ کے سنباد میں بھی ٹرین ہے زو میں بھی ہے ہے نا تو آپ لوگ بیٹھے بھی ہوں گے انجوائے بھی کرے ہوں گے ہے نا تو اس میں جو ہے وہ کلر فل ہیں کیونکہ وہ بچوں کے انجوائیمنٹ کے لیے اور اس میں تو کارٹونز وغیرہ بھی پورے ڈراؤ ہوئے رہے ہیں پیکچر پینٹنگ ہوئی بھی ہے نا تو آپ لوگ بیسے بھی کلر کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے سیم ایز اٹس یہی کلرز کلر کریں ٹھیک ہے یہ اب ہم انجن پہ کرتے ہیں انجن پہ ریڈ کلر دیں انجن کا جو باکس ہوتا ہے ایک جہاں پر آپ کے ٹرین کا ڈرائیور ڈیٹھتے ہیں اور آپ کی ٹرین ڈرائیور کرتے ہیں تسرا گاڑی میں ڈرائیور بیٹھتے ہیں تو یہاں پر ٹرین کے بھی انجن ڈرائیور ہوتے ہیں انجن میں انہی کا کام ہوتا ہے کیونکہ وہ بیٹھتے ہیں اور آپ کا ٹرین وہی ڈرائیور کرتے ہیں تو اس کو ٹرین ڈرائیور بھولتے ہیں ٹھیک ہے جو ایروپلین پڑاتے ہیں ان کو کوئیلر بھولتے ہیں ٹھیک ہے اس پر لیکن میں بلیک کلر ڈرائیور کرنا بتاتی ہوں کہ بلیک کلر اس طریقے سے ہم انجن پر کریں گے بلکل اس طریقے سے لائٹ لائٹ شیئر دیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ڈرائیور کلر کر دیں تو آپ کی جو یہ لائنیں ڈرائیور ہونی ہیں نو پچر کو جو آپ کو بتا رہی ہے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں ڈرائیور کرنا تو وہ چیز آپ کی خراب ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ جو ہے بلیک کا ہی شیڈ دیں گے جو آپ کو گری میں آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کی اس کے بھی دوسرے ہم یہ لوگ دانا ٹھیک ہے یہ آپ کی ونڈوز ہیں ونڈوز یہ ہم ونڈوز میں ہم بلو کلرنگ کریں گے کیونکہ ونڈوز تو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اب وہ تو کلر آپ کو فیل ہوگا بھی نہیں اور کلر ہوتا بھی نہیں ہے ہے نا تو ہم بلو کا شیڈ دیں گے جو آپ کی ونڈو کو واضح کرے گا ٹھیک ہے اس کو ڈاک نہیں کریں گے بلکل لائٹ لائٹ ہی کلرنگ کریں گے اچھے یہ آپ کے بادل ہیں اس پہ بھی ہم لائٹ بلو کا ہی شیڈ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم بلو شیڈ اچھا اس بات کا خیال رکھیں گا میں تھوڑا سا ڈاک کلر کر رہی ہوں شیڈ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پکچر میں صحیح نظر آئے ٹھیک ہے نا مگر آپ نے اتنا ڈاک ڈاک نہیں کرنا ہے آپ کو جس طریقے سے شیڈ دینے ہوتے ہیں نا بلکل اس طریقے سے دیں گے یہ نہ ہو کہ آپ نے بھی وہ بچی طرح جو ہے نا ڈاک ڈاک کلر کر دیا میں نے صرف ویڈیو کی وجہ سے زیادہ ڈاک کیا ہے تب بھی جو ہے نا وہ آپ کو ویڈیو میں لائٹ ہی نظر آ رہا ہوگا تب بھی آپ کو وہ ویڈیو میں لائٹ ہی فیل ہو رہا ہوگا لیکن میں نے کافی ڈاک کلر کیا ہے کافی ڈاک کلرنگ کی ہے تو اسی لیے آپ تھوڑا سا جنہیں اس بات پر خیال رکھئے گا دیکھئے اب آپ کے ویلز ہیں اور یہ آپ کی پٹری ہے پٹری جو اس کی سٹریٹس ہوتی ہیں جس پہ یہ آپ کی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں ڈرائیوڈ اس کو پٹری بولتے ہیں جس طریقے سے روڈز ہوتی ہیں ہے نا جس پہ ہم لوگ گاڑے ڈرائیو کرتے ہیں اسی طرح یہ اس کی روڈ لائن ہوتی ہے جس میں آپ کی ٹرین ڈرائیو ہوتی ہے یہ اگر اس پہ سے اُتر جائے گی ہڑ جائے گی جگہ سے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے صرف اسی پہ ہی ڈرائیو ہوتی ہے اس کے ویل بھی بہت پتلے پتلے ہوتے اس طرح سے نہیں ہوتے اس طرح گاڑیوں کے آپ کے کار وغیرہ کے ہوتے ہیں نا روڈ کے ہوتے ہیں یہ میٹل کے ہوتے ہیں اور بہت ہارڈ اور پیور میٹل ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی ہی روڈ لائن پہ چل رہی ہوتی ہے اور اتنے لوگوں کو ڈرائیو کر کے اس کا ڈرائیو لے کے جاتے ہیں ان کا ڈرائیو جو ہوتا ہے نا اتنے لوگوں کو اسی پہ ڈرائیو کرتا ہے مگر بہت انجوائیفل اس کا سفر ہوتا ہے بہت آپ لوگ بھی جب اپنے پاک وغیرہ میں جاتے ہوں گے گھونے پہنے کے لیے اور ٹرین میں بیٹھتے ہوں گے تو کتنا انجوائی کرتے ہوں گے نا مزات ہے بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور بھی آپ کے فرنس وغیرہ قزنز یہ ہم نے اس کی کلروں کمپیٹ ہو بہت سارے بہت سارے بہت موسیقی 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 کے لیے جو ہم ونڈو وغیرہ دیکھوں گا گھر میں اور کچھن میں اور اس کے آگے اگزاوس ٹین لگے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے جو روم کے اور آپ کے کچھن وغیرہ کی ٹیمپریچر کو ایر فریش کرتے ہیں تو یہ اس چیز کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بھی وینٹلیشن کے لیے آپ کے کولمز نکالتے ہیں تاکہ بناتے ہیں تاکہ یہاں سے آپ کے بھگیز میں جو بھی کافی لوگ ہوتے ہیں اور ہفز ہو جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے تو آپ وینٹلیشن ہوگو ٹھیک ہے یہ ہم یہ ہم اس کا گرین شیڈ دیکھیں اور کمیٹ 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 اچھے ٹرین کے جو آپ کی اس کی روڑ ہے اس کا پٹریوں ہیں اس کے نیچے ہم براون کا شیڈ دیں گے کیونکہ اس کے نیچے سارے جنب سٹورز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر ہم لوگ کرش کرتے ہیں اس کے نیچے پورا سیف کیا جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے بلیک کلر یہ نا یہ آپ کا جوائنٹ ہے جو آپ کی ایک بڑھی سے دوسری بڑھی کو جوائنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی آج کی کمپلیٹ ہو گئی ہے پیج نمبر سیونٹین کلیٹیف آرٹ جس طریقے سے پہلے آپ لوگوں نے کام کمپلیٹ کیا ہے اس طرح سے اس کا بھی کام کمپلیٹ کیجئے اور اچھی طریقے سے نیچ کلین ساستری رائٹنگ میں اور جو کلر آپ کو اچھا لگ رہے وہ کلرنگ سے کلرنگ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو میں نے بتایا ہے وہ ہی کمپلیٹ کریں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور اپنا تمام کام اپنے کمپلیٹ کیجئے کیونکہ آپ لوگوں کا سب کا کام بہت اچھا اور وقت میں کمپلیٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے آگے بھی کرتے رہیے اللہ حافظ ٹھیک ہے 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 موسیقی